کالا کپڑا پہننا یہ کیسا ہے خاص کر کے محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے کی سیاہ لباس کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے اس کو سنت اور ضروری سمجھا جاتا ہے اس کالے کپڑے کو پہننے میں محرم کے مہینے میں زیادہ ثواب کا حقدار سمجھا جا رہا ہے کیا بنیاد ہے اس کی اس ویڈیو میں پوری باتیں کلیر کر دوں گا سمجھے گا اس کو جہاں تک کالے کپڑے کے پہننے کی بات ہے یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق سمجھئے ایک ہے کالا کپڑا پہننا اور ایک ہے محرم میں کالا کپڑا پہننا دو مسئلہ ہے یہاں پر میں جو یہ بتا رہا ہوں ابھی کالا کپڑا پہننا ثابت ہے یہ عام دنوں میں جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں جیسے میں ابھی امامہ پہننا ہوں باندھا ہوں اور کپڑے پہننا ہوں ایسے ہی کالا کپڑا پہننا کالی چادر کا استعمال کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے جب فتح مکہ کا جو موقع تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جو امامہ تھا جو پگڑی تھی وہ کس کا لرکی تھی کس رنگ کا وہ امامہ تھا کالے رنگ کا تھا تو کالے کپڑے کا استعمال کرنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے لہٰذا ہم کالے کپڑے پہننے کو ناجائز نہیں کہہ سکتے غلط نہیں کہہ سکتے ایک بات ثابت ہے صاف ہے اب یہ سمجھئے محرم میں کالا کپڑا پہننا اس کو سمجھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے فرق سمجھئے گا مسئلے میں بہت باریکی کے ساتھ فرق ہے محرم میں کالا کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہنا کرو یا کبھی ایسا ہو جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے ایک خاص قوم جو ہے وہ محرم کا مہینہ جب آنے لگتا ہے وہ کالے کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں کیا صحابہ اس طرح کرتے تھے کبھی آپ نے سوچا ہے کیا سب سے زیادہ شریعت پہ عمل کرنے والے صحابہ تھے یا آپ تھے آج کل کے جو لوگ گھوم رہے ہیں یہ زیادہ شریعت کو جاننے والے سمجھنے والے عمل کرنے والے تھے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے جو آپ کے اصحاب تھے وہ شریعت پہ زیادہ عمل کرنے والے تھے تو کیا محرم کا مہینہ جب آتا تھا صحابہ ایسے ہی کالے کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے تھے کبھی آپ نے سنا ہے کبھی کسی حدیث میں آیا ہے نہیں آیا محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہننے کی کوئی فضیلت حدیث میں ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے نہ کسی صحابی سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ کوئی صحابی ایسے ہوں جو محرم کا مہینہ آیا ہو کالا کپڑا شروع کر دیوں پہننا پھر محرم کا مہینہ چلا گئے تو اس کو اتار کر رکھ دیوں ایسا کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے ثبوت نہیں ہے لہٰذا اب بات جب اتنی صاف ہو گئی ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو اب ہم کو کیا سمجھنا ہے حدیث میں آتا ہے بلکل صاف ہے بخاری مسلم صریف کی روایت ہے بلکل واضح طور پر یہ اصول موجود ہے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دین کے بارے میں کوئی کچھ بتاتا ہے اور اس کی بات دین میں نہیں ہے اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا اس کی بات اس کے مو پہ مار دی جائے گی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا لہٰذا اگر کوئی آج کہتا ہے کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا سنت ہے محرم میں کالے کپڑے پہننا سواب کا کام ہے محرم میں کالے کپڑے پہننا کوئی اچھا کام ہے یہ سمجھ کے کہنے لگتا ہے ہم کہہ دیں گے کہ بھائی قرآن سنت میں نہیں ہے اللہ کے رسول سے کوئی اس طرح حکم آیا نہیں ہے صحابہ نے اس طرح ہمیں بتایا نہیں ہے لہٰذا یہ تیری بات ہے تیری موہ پہ ہم پھیک دیتے ہیں تیری بات کو ہم کو ضرورت نہیں ہے ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جنت میں جانے کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں اس کے لیے ہمیں کافی ہے کہ ہم رسول اللہ کے حکم پہ چل جائیں صحابہ کے طریقے پہ چل جائیں تیرے راستے پہ ہم کو چلنے کی ضرورت نہیں تیرے راستے پہ چلیں گے تو ہمارے ٹھکانہ چہنم میں بن جائے گا اب سمجھئے اب دوسری روایت میں جو اس طرح کی باتیں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے یہ جو نئی نئی بات ایجاد کرتے ہیں یہ گمراہی ہے اور یہ گمراہی جو ہے جہنم کا راستہ ہے جہنم میں آپ کا ٹھکانہ بنا دے گی اسی لیے ہم کو ان نئی نئی باتوں سے پرہیز کرنا ہے اور رہی یہ بات کہ ہم کالا کپڑا محرم میں پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے کیا مسئلہ ہے اب دیکھئے ہوتا ہی ہے آج ایک مخصوص قوم جو اپنے آپ کو آشیق رسول کہتی ہے پورے سال میں پورے بارہ مہینے کہیں مر جاتی ہے ایک مہینہ آ کر دکھاتی ہے کہ دیکھو ہم صحابہ سے یہ محبت کرنے والے ہیں ہم آل رسول سے اور اہل بیعت سے یہ محبت کرنے والے ہیں پورے گیارہ مہینہ کہیں مر گئے تھے اب آئے ہیں دکھانے کے لیے تو یہ تو دکھاوا ہے کوئی اعتبار نے یہ دکھاوا کا تو اب وہ لوگ جب اس مہینے میں مخصوص کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کو چاہیے کہ ہم کالے کپڑے پہننے سے عیراز کریں پرہیز کریں بچا کریں کیوں؟ اس لیے کہ دوسری روایت میں جو عبودعود شریف میں ہے صفحہ نمبر پانس سو انسٹ پر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہوا منہم جس قوم سے تم مشابہت اختیار کروگے تمہارا ٹھکانہ تمہاری سمولیت انہی کے ساتھ ہو جائے گی تم اسی قوم میں شامل ہو جاؤ گے لہذا یہ جو آج کل شریعت کا نام لے کر ڈھونگ رچا رہے ہیں شریعت کا نام لے کر منمانی کر رہے ہیں شریعت کا نام لے کر جبکہ شریعت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی ہے صحابہ نے راستہ جو بتایا ہے وہ شریعت ہے یہ اپنی بات بیان کر کے شریعت کا نام لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کو چاہیے ہم کوئی دوسرے کپڑے پہننے کی کوشش کریں ہاں کوئی آدمی ایسا ہو پہلے سے بھی کالا کپڑا پہنتا تھا اور بعد میں بھی پہنتا ہے تو محرم کا مہینہ آ جائے تو وہ پہنے کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اس مہینے میں ان سے مصابحت اختیار نہ کرے کوئی اور کپڑا پہننے لگے تاکہ کسی بھی طرح سے ان کو تقویت حاصل نہ ہو ان کو قوت نہ ملے اس غلط کے کام کی اس غلط اس بدعد کی ہم حوصلہ و ذائنیں کریں اسی لیے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اس طرح کے کپڑے ہم عام دنوں میں پہنیں لیکن جب محرم کا مہینہ ہے چھوڑ دیں کیونکہ ہم ان جو ہے گمراہیوں کی طرح ہم بھی ان کی طرح اس کیٹیگری میں اس ان کے ساتھ مشابحت میں ہم شامل نہ ہوں یہ مسئلہ ذرا آپ کو سمجھنا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھتا کرے میں اپنی بات کلیر کرتا ہوں صاف کرتا ہوں اب میری بات سے اگر کوئی اتفاق رکھتا ہے تو رکھے اگر نہیں رکھتا ہے میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہے میری باتوں سے کسی کو کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط بتاتا ہے ٹھیک ہے بھائی وہ تمہاری سوچ ہے بتانا میرا کام تھا قرآن و حدیث کی روسری میں مسئلہ مسائل آپ تک پہنچانا میرا کام تھا منوانا میرا کام نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں تو مانو 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 یہ میرا کام نہیں ہے بس اتنا ہے کہ میرا کام بتانا ہے اب آپ کو راستہ دکھا دیا جائے گا اب آپ کس راستے پہ جائیں گے ایک راستہ جنت کا ایک راستہ جہنم کا آپ کو اختیاریں جس طرف جائیں جائیں جہنم جائیں گے تو وہ آپ کا راستہ آپ کا چنہ ہوا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں